موسیقی لاش اس کی مانگتی رہی کاندھا لاش اس کی مانگتی رہی کاندھا عمر جس کی کٹی رشتے نبھاتے نبھاتے ککو مورے بولی وڈ کی پہلی ایسی ڈانسر جس نے چالیس اور پچاس کے دشک میں ہندی فلموں میں کیبرے ڈانس نمبر کو ضروری بنا دیا تھا یہ اپنے دور کی سب سے مہنگی ڈانسر تھی اور اس زمانے میں ایک گانے پر ڈانس کرنے کے لیے یہ جتنی فیس لیتی تھی اتنی تو کوئی اور کلاکار سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کی فیس سن کر کئی دفعہ کچھ فلم پروڈیسرز ان سے کافی خفا بھی ہو جاتے تھے لیکن ککو نے کبھی کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی قصہ ٹی وی آج آپ کو بتائے گا ککو مورے کی کہانی شان و شوقت کی زندگی گزارنے والی ککو مورے کیسے اپنے آخری دنوں میں بھیانک مفلسی کی شکار ہوئی اپنے کتوں کو گاڑی میں گھومانے والی ککو کیوں آخری وقت میں دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئی چلیے دیکھتے ہیں ککو کی پوری کہانی ککو کا جنم ہوا تھا سن 1928 میں ایک انگلو انڈین پریوار میں ڈانس کا شوق ککو کو بچپن میں ہی لگ گیا تھا کم عمر سے ہی ککو نے ایک ڈانسر بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا ککو چاہتی تھی کہ ایک دن وہ بھارت کی سب سے بڑی ڈانسر بنیں اور دھیر سارا پیسہ کمائیں ککو بڑی ہوئی اور ان کی یہ خواہش پوری بھی ہوئی سال 1946 میں ککو کو پہلی دفعہ ایک فلم میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کا نام تھا عرب کا ستارہ ککو نے اس فلم میں ایک ڈانس نمبر کیا تھا پہلی ہی فلم میں ککو نے اتنا زبردست ڈانس کیا کہ فلم انڈسٹری میں ہر طرف ککو کے چرچے ہونے لگے ککو کو اپنی فلم میں لینے کے لیے پروڈیوسرز نے ان کے گھر کے باہر لائن لگا لی ککو کے پاس کام ہی کام ہو گیا اس کے بعد تو کئی بڑی فلموں میں ککو نے کام کیا ککو کا ڈانسنگ اسٹائل کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے انہیں ربر گرل کہنا شروع کر دیا تھا ککو کو اتنی تیزی سے شہرت ملی کہ انہوں نے فلم میں ایک گانے پر ڈانس کرنے کے بدلے میں چھ ہزار روپے بطور فیس وصول نے شروع کر دیے یہ رقم اس زمانے میں بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی فلم میں ککو کا ڈانس نمبر رکھنے کے لیے پروڈیسرز خوشی خوشی ککو کو یہ رقم دے دیا کرتے تھے حالانکہ کچھ ایسے بھی تھے جو ککو کی فیس کو بہت زیادہ مانتے تھے اور اس وجہ سے ککو سے خفا بھی رہتے تھے ککو کے ڈانسنگ اسٹائل کا جادو کچھ ایسا چلا کی پچاس کے دشک کی لگ بھگ ہر بڑی فلم میں ایک کیبرے نمبر ضرور ہوتا تھا ککو ایک ایسی کلاکار تھی جو دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی یہ بات آپ کو شاید ہی معلوم ہوگی کہ پران صاحب کو بولیوڈ میں ایک بڑا اہم رول ککو مورے کی سفارش کے بعد ہی ملا تھا اتنا ہی نہیں ککو مورے جب ایک بڑی ڈانسنگ اسٹار بن چکی تھی تب انہوں نے دس سال کی ہیلین کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا ہیلین کا ڈانس دیکھ کر ککو مورے نے ہی انہیں فلموں میں کام کرنے کے لیے پریرٹ کیا تھا ہیلین تا امر ککو کی احسان مند رہی اپنے ہنر سے ککو نے خوب دولت کمائی ان کے پاس تین موٹر گاڑیاں تھی ایک گاڑی سے وہ خود چلتی تھی اور ایک گاڑی انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے لی تھی جبکہ ایک گاڑی میں وہ اپنے کتوں کو گھومائے کرتی تھی ککو کے پاس ممبئی میں اپنا خود کا بنگلہ بھی تھا اور دھیر ساری جویلری بھی تھی وہیں ان کے ڈرسنگ سینس کے بھی لوگ کائل تھے ککو کی زندگی بڑی ہی شان و سوکت سے گزر رہی تھی لیکن تب ہی ککو کی زندگی میں ایک ایسے انسان کی انٹری ہوئی جو شاید منحوسیت کا سایہ بن کر ان کی زندگی میں آیا تھا بے شمار دولت شہرت اور عزت کما چکی ککو کی زندگی میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ تھا پیار ایک ڈاریکٹر نے جب ککو کی زندگی میں یہ کہہ کر داخلہ لیا کہ وہ ان کے اکیلے پن کو دور کر دے گا تو ککو بہت خوش ہوئی ککو نے بھی اپنا دل اسے دے دیا لیکن دیکھا جائے تو یہی ککو کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بھی ثابت ہوئی ککو اپنی دولت اس ڈاریکٹر پر لٹانے لگی اس طرح سے لٹانے لگی کہ دھیرے دھیرے اس کی دولت ختم ہونے لگی اور ککو کو اس کا پتا بھی نہ چلا کہا جاتا ہے کہ ٹیکس چوری کے معاملے میں ایک دفعہ ککو پر آئے کر ویبھاگ کا چھاپا پڑا اور ان کی زیادہ تر پروپرٹی جبت کر لی گئی اور یہی سے ککو کا برا وقت شروع ہو گیا برے وقت میں سب سے پہلے ککو کا ساتھ چھوڑنے والا وہی انسان تھا جس سے ککو نے پیار کیا تھا دوسری طرف بولیوڈ نے بھی ککو سے مو فیرنا شروع کر دیا ککو کو کام ملنا بند ہو گیا اور پھر اسی بیچ ککو کو معلوم چلا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے ککو کے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے مشہور ہستی ہیلن کہتی ہیں کہ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ رہے ہو لیکن ککو نے کبھی بھی اپنی زندہ دلی کو نہیں چھوڑا ہر پرستتی میں ککو مسکراتی رہتی تھی کبھی کسی نے ان کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں دیکھا ککو یہ بھی کہتی تھی کہ آج وہ جو بھی بھگت رہی ہیں اس کی ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہیں جب ان کے پاس دولت تھی تو انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ککو کے پاس دوائی خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے کبھی فائیو سٹار ہوتیل سے کھانا منگا کر دوستوں کا پیٹ بھرنے والی اور بچا ہوا کھانا فینک دینے والی ککو کے دن اتنے برے آگئے تھے کہ انہیں سبجی والوں دوارہ فیکی گئی باسی اور سڑی ہوئی سبجیوں کو کھا کر پیٹ بھرنا پڑ رہا تھا کینسر کے چلتے ککو کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی وہیں پیسوں کی تنگی کے قارن وہ اپنا علاج کرا پانے کے قابل بھی نہیں تھی تیس ستمبر انیس سو اکیاسی کینسر سے ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد آخر کار ککو زندگی کی جنگ ہار گئی بولی وڈ نے ککو کو کس طرح سے بھلایا تھا اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کی ککو کے کفن کے لیے بھی چندہ مانگ کر پیسے جمع کیے گئے تھے ان کی آخر یاطرہ میں فلم جگت کا کوئی بڑا نام شریک نہیں ہوا تھا کبھی بولی وڈ کا چمکدار چہرہ رہی ککو مورے خاموشی کے ساتھ اند کی یاطرہ پر چلی گئی قصہ ٹی وی ککو مورے جیسی مہان ڈانسر کو نمن کرتا ہے جاوید خان امروہی ہندی سینیما کے اس بڑے انوکھے چہرے سے آپ بھی اچھی طرح سے واقف ہوں گے کئی فلموں میں آپ نے انہیں ترہ ترہ کے کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہوگا زیادہ تر تو انہوں نے فلموں میں کومک کرداروں کو ہی جیا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کریئر کی شروعات میں انہوں نے نیگٹیو کردار بھی نبھائے تھے آج قصہ ٹی وی پر پیش ہے ہندی سینیما کے دھاکڑ کیریکٹر آٹیسٹ جاوید خان امروہی کی زندگی کی کہانی جاوید خان امروہی کیسے